کل کا یہ پروگرام بڑھا ہے پورا بھارت کا اور اریانہ کا آپ کو ہم بتا دیں گے گیارہ وزہ کل دن کے گیارہ وزہ جتنے ایم ایلے ہیں ایم پی ہیں جو قانون کی پرتی ہیں جو قانون کے کاغذ ہیں دیشی باسہ بتا ہوا وہ ان کے گیت کے بارناک پھوکے جائیں گے اور نارے لائیں گے اور کچھ نہیں کریں گے ہم سینٹی پورو کریں گے یہ صرف برود کریں گے ایم ایلے اور ایم پیوں کا جو راز میں بیٹھے ہیں جو زازپا کے ہیں بازپا کے سے ایم ایلے ہو سے ایم پی ہو یہ ہمیں ان کو یہ دکھائیں گے بھر تم تو گرام بیٹھے ہو اور اب روڑا پہ تپا ہاں ہم تیرے دوار پہ پہلا بھی آئے دیر ایب بھی آئے ہاں یا تو کسانہ ساتھ آجو انہی تو وہ اسی طرح زازپا اور بزپا کا برود ہوتا ہی رہے گا کٹ کٹ ٹول پلازا کس کا گراہ کرے گا کٹ کٹ ٹول پلازا ایک سو پاس گا مہ گا ہے جہاں 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 جو ڈیسٹرک پڑھتے ہیں وہاں وہاں کریں گے جینڈالے جین کریں گے اچانے والے اچانہ کریں گے نروانہ والے نروانہ کریں گے سانسٹریہ دیر جیندر چیزے وہ کی اچانہ کیاں کریں گے نہیں پر اس کا اچانہ نہ کریں گے ہمیں جو وہ دومرکھاں بسا ہے دومرکھاں اور یوں جو دوشی ہیں تھا یوں باہر کا بھائی ہے جس کا وہ بھی سو چانم ہے ہم دونوں جگہ پرتی پھوکیں گے کانون کی دونوں دونوں آگا کے زیادہ برندر کا زیادہ ہم زیادہ آجریہ لائیں گے کیونکہ اس کو ایم پی ہے وہ سنسد میں بیٹھتا ہے اس لیے درد ہم نے برندرارہ سورو بھی زیادہ ہے اتنا زیادہ ہے کہ اسٹیپہ دے گیا جاندہ کچھ تو فرق پڑھا ہے کسانہ کا حضلہ ہو ہے سرکار کا مرال ڈون ہو ہے جب پبلک جاوے گی اس کا بارنا کے چیزیں وہ بنایا ہے اور وہ بارنا کے جاؤ گی کچھ تو سرما آگی کچھ تو سرما آگی جب پنچاس کسی بارنا کے جاؤ ہے اور وہ فیصلہ نہیں ماننے تو سرمندہ تو ہوئے ہے جب بارنگ ہم آتے ہیں بڑا دکھ ہوگا اور بھی روز ہوگا پردیش کے کسان ہوگا اور پردیش کے کسان ہوگا روز ہوگا یا تو ہمارا کو کچھ یہ زوڑی میں گالا ہے نہیں زامدہ ہوئے بروز کریں گے روز میں رہیں گے کس پرکار پردیاں وہ کوئی ہیں اس کے گھر کے زامنے ہمیں اپنا ان کا جو ہمارا سسٹم ہے کاز پھونس کتھا کر کے اور جو قانون کی پرتیاں ہیں پرتیاں ہیں وہ اس میں جڑا دیں گے اور ان کا نام لکھ دیں گے برندر سنگھ جی ایم پی دوسرے جی ایم ایل ای ان کا نام لکھ کے قانون کی پرتی بھونمز جھا دیں گے دھنے بار پردان جی کیا کچھ پروگرام رہنے والا کرنے بار بھائی کل شنک کساد مورچہ کی طرف سے وان ہے کہ سمپورن کرانتی دیوشمن آیا جائے گا جس میں پانچ جون کو یہ سرکار حدیہ دیش لیائی تھی دوزار بیس کو اور کل ان کو پورا ایک سال ہو جائے گا اب قانون بن چکے ہیں اس لئے ہم سرکار کو چیتانہ چاہتے ہیں اور سرکار کو دکھانے کے لئے یہ کارے کانون کسان کے ایت میں نہیں ہے اس لئے جتنے بھی امیلے ہیں اور جتنے بھی ایمپی ہیں ان کے کرکہ گہراؤ کیا جائے گا اور وہاں پر کانونیوں کی پرتی پھوکی جائے گی اسی کاریے کرم کو لے کر ہم نے جیند کے اندر جیسے جولانا میں امرجت ڈانڈے کا نواز کا گہراؤ ہوگا جیند کے اندر کرسند میڈا کا مچانہ کے اندر ڈیپ ٹی سی ایم دوسین چوٹالا کا اور سانسد بھیجیندر سنگھ کا اس کا ڈومبرخہ گاؤں میں گہراؤ کریں گے اور وہاں پر پرتیہ پھوکی گے اور نروانہ کے اندر جو ویدائک ہے سرجہ کھیڑا اس کا گہراؤ ہوگا اور اس کے گھر کے سامنے پرتیہ پھوکی جائے گے ٹائم کیارہ ہوگا ٹائم صبح گیارہ بجین کا ہے اور ایک بات اور ہم کہنا چاہتے ہیں جیسے سانسد ہے ویریندر سنگھ اس نے ان کالے کانونوں پر دستک بھی ہے اس کے اور جب یہ کانون بن رہے تھے تو وہ اپنے آپ کو چھوٹو رام کا ناتی کو آلاتا ہے اور چھوٹو رام کے نام سے ان کی راج نیتی چلتی ہے تو جی چھوٹو رام نے ان کانونوں کے اقمے جب ویپرت پرشیٹی تھی انگریجوں کا راج تھا اس نے کسانوں کے اتنے کانون بنائے تھے اور اس کے وارش جو ویریندر سنگھ ہے اس کے لڑکے نے ان کالے کانونوں پر دستک کرنے کا کام کیا ہے اور کانونوں کا سمرتن کیا ہم ویریندر سنگھ کو کہنا چاہیں گے کہ اپنے سانسد پت سے ستھیپہ دے کر کسانوں کو بیچ میں آنے کا کام کریں کیونکہ وہ اپنے آپ کو چھوٹو رام کا وارش کہہ لاتا ہے کیونکہ اب وریندر سنگھ کی زمین کھشک چکی ہے اس جنتہ کے اندر اس کی کوئی جگہ نہیں ہے اس لئے اسٹھیپہ دے کر کسانوں کو بیچ میں آنے کا کام کریں دوسرا ہے دوسرے چھوٹالہ اس کی بھی زمین کھشک چکی ہے اس کو بھی ہم بتانا چاہتے ہیں کہ وہ دیویلال کے نام سے جتیا ہے اس کی بھی زمین کھشک چکی ہے وہ بھی سرکار سے سمرتن واپس لے کر لوگوں کو بیچ میں آنے کا کام کریں یہی ادیش ہے ہمارا کل کا کانونوں کی پرتی پھوکنے کا دیویلال اور چھوٹالہ جی کسانوں کی تیشید ہے مزدور کی کسانوں کی تو کیا کچھ ان پید فرق پڑے گا بیلکل فرق پڑے گا کل کا جور دار پردرشن ہوگا ہمارا پورے مچیانہ ہلکا کی جنتہ یہاں پر جو دوسرے چھوٹالہ اور بیجے اندر شنگ ہے پہنچنے کا کام کرے گی اور ان کو پتا چل جائے گا کہ یا جنتہ ان کالے کانونوں کے خلاب ہے اس لیے آپ کی زمین کھشک چکی ہے آپ لوگوں کے بیچ میں آنے کا کام کریں دنیا دنیا موسیقی